اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیر صاحب یہ نام تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن پرداشت کرنا پڑے گا میں نے وقارزگا کے گروپ کو جو کہ پیٹ گروپ ہے جس میں دس ڈالر دے کے آپ داخل ہو سکتے ہیں ورنہ آپ کو وہاں پہ سرفسیز نہیں دی جاتی وہ کوئی فری گروپ نہیں ہے پیٹ گروپ ہے اس گروپ میں مجھے داخل ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں پندرہ سے بیس دن اور میرے تقریباً چودہ سو پچاس روپے لگے تھے اور میں نے موبائل اکاؤنٹ سے ہی اس کو جوائن کیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہوں گا کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں کیا آپ کو وہ جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور میں نے جب جوائن کیا تو مجھے اس کے کیا بینیفٹ ہوئے اچھا سب سے پہلی بات وقارزگاہ کا جو گروپ ہے نا اس کے کافی سارے فیک ویرینٹ بھی ہیں ورڈس اپ پہ بھی ٹیلی گرام پہ بھی اور فیس بک کے اوپر دیفنیٹلی آپ کو وہ فیک گروپ زیادہ ملتے ہیں ریل تو ایک ہی ہے آج آٹھ جنوری دوہزار بائیس ہے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج انتیس ہزار سے اباب ان کے فالور ہو چکے ہیں جو فیک گروپ ہیں وہاں پہ آپ کو دوہزار چار ہزار چھے ہزار فالور دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ پرائیوٹ تو رکھے گئے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں ہیں وہ فری ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے آپ جو بٹن دبا دیتے ہیں تو کچھ دن کے بعد وہ آپ کو اپروو کر دیتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا میں نے تو فری میں ہی جوائن کر لیا وہ پیڈ گروپ نہیں ہیں وہ وکارزگا کے ہیں ہی نہیں جو وکارزگا کا گروپ ہے وہ وٹس اپ سوری وہ وکارزگا پرائیوٹ گروپ کے نام سے ہے اس کے انتیس تیس ہزار فالور ہیں اور وہ پیسے دیئے بینا آپ جوائن نہیں کر سکتے پیسے دینے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں آپ ایزی پیسہ کے تھرو جیز کیش کے تھرو یا دس ڈالر بھی پی کر سکتے ہیں مہینے کے ہر مہینے آپ کے موبائل اکاؤنٹ سے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے یا کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, بینک اکاؤنٹ سے آپ کے دس ڈالر کٹیں گے اب یہ دس ڈالر سترہ سو کے بھی بن سکتے ہیں پندرہ سو بھی بن سکتے ہیں چودہ سو کے بھی بن سکتے ہیں یہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے میں نے جب جوان کیا تھا تو میرے چودہ سو پچاس رویہ جب پندرہ سو تقریباً لگے تھے آپ دیکھ لیجئے گا پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا ہے اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہیں گے تو میں اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کیا آپ نے کیسے جوان کر رہا جب میں نیکسٹ منت اس کو جوان کروں گا دوبارہ سے تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کیسے آپ وہ کون کون سے سٹیپ ہیں جو ایزیلی آپ وہ تیہ کر کے جوان کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کے موبیل اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی اکاؤنٹ اوپن نہیں کروانا پڑے گا اچھا بات کر لیتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں نقصان کیا ہیں آپ کے پیسے زائے تو نہیں ہو جاتے سب سے پہلی چیز وقار زکار نے کہا ہے کہ آپ نے پیپر ٹریڈنگ کرنی ہے دو سے تین ماہ کے لیے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے نہ پروفٹ شیئر کریں گے نہ لاؤس شیئر کریں گے ہم آپ کو صرف اور صرف کرپٹو سکھا رہے ہیں بلوک چین پڑھا رہے ہیں اب دیکھیں میں آپ کوئی چیز سمجھا دیتا ہوں یہ میرے پاس مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی کاپی پڑی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ لکھ لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا کہ وقارزکار نے یہ ایک ٹریڈ بتائی ہے آج مثال کے طور پر اگر آپ کرپٹو کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو میں آپ کو اسی ٹرم میں بات کروں گا کہ آپ نے وقارزکار نے کہہ دیا کہ آپ نے بٹکوین خرید لیا اکتالیس ہزار آٹھ سو کی پرائس رینج کے اندر اور آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے پانچ دن کے لیے میں نے یہاں پہ لکھ لیا کہ وقارزکار نے جی بولا ہے آج آٹھ تاریخ جنوری کی دوزار بائس میں میں نے اکتالیس ہزار آٹھ سو میں دو سو ڈالر لگا کے میں نے بٹکوین خرید لیا اب میں انتظار میں ہوں کہ وقارزکار جب بولے گا میں سیل کر دوں گا ٹھیک ہے میں نے ابھی خریدا نہیں ہے میں نے جس لکھا ہے اور امیجن کیا ہے کہ میں نے خرید لیا ہوتا تو کیا ہوتا اچھا مجھے پانچ دن کے بعد ایک کال آتی ہے کال سے مراجعہ ہے کہ مجھے ایک ویڈیو ملتی ہے لائیو آتے ہیں وہ یا مثال کے طور پر ان کی کوئی وائس نوٹ مجھے مل جاتی ہے کہ آپ اب وہ سیل کر دیں اچھا میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ اب بٹکوین کی جو پرائس ہے وہ تقریباً پچاس ہزار تک پہنچ چکی ہے تو میں نے جب سو ڈالر کا لیا تھا دو سو ڈالر کا لیا تھا اب مجھے اس میں کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ پروفٹ ہو رہا ہے تو میں امیجن کروں گا کہ اچھا تب میں نے اگر لیا ہوتا تو اب مجھے اتنی پروفٹ ہو جاتی وکارز کا بار بار آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ دو سے تین ماہ صرف پیپر ٹریڈنگ کریں آپ اپنے پیپر کے اوپر لکھیں اور جو آپ پندرہ سو روپے پے کر رہے ہیں اس میں وہ پے کر کے آپ ایسا سوچیں کہ آپ کسی سکول میں داخلہ آپ نے لے لیا ہے آپ کو وہ پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں کس طرح سے پروفٹ حاصل کی جا سکتی ہے یہ سمپل ہے کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ آتے ہیں کرپٹو میں اور آتے ساتھ ہی وہ پہلی ٹریڈ جو وکارز کا بتا رہا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ خریدنا کیسے ہے کرپٹو کہاں سے خریدنا ہے کہاں سے نہیں خریدنا اور پی ٹو پی کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیپوزٹ ویڈرو اور ٹرانسفر یا کہاں سے کون سی کرنسی خریدنی ہے کوئن کیا ہوتا ہے ٹوکن کیا ہوتا ہے جو کرنسی لانچ ہو رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے مطلب یہ ساری انفرمیشن ابھی ان کے پاس نہیں ہوتی وہ آتے ساتھ ہی بس جیسے وہ تھوڑا بہت نالج ہوتا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا پیسے ضائع کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ وکارز کا لائیو آکے گوڈزیلا ٹریڈنگ کروا رہا ہوتا ہے اس میں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں بتا آپ کو ٹیکنیکل انیلسز نہیں آتے جیسے کہ مجھے بھی نہیں ابھی تک آتے تو ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی سے ابھی ابھی دو منٹ کے اندر اندر یا ایک منٹ کے اندر اندر آپ نے بیٹکوین ابھی اتنی لیورج کے ساتھ آپ نے خرید لینا ہے لیورج کیا ہوتی ہے آپ کرزہ لیتے ہیں سمپل لفظوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے ڈیٹیل میں الگ سے ویڈیوز بنا دوں گا تو آپ نے اتنی لیورج مطلب ٹونٹی ایکس کی لیورج پہ آپ نے ایک سوڑ ڈالر لگا دیا آپ کا ایک ہزار ڈالر والٹ میں پڑا ہے یا ایک سوڑ پڑا ہے تو اس میں سے آپ نے چار ڈالر یا دس ڈالر آپ نے لگا دیئے تو آپ نے ٹونٹی ایکس کی لیورج لینی ہے سکسٹی ایکس کی لیورج آپ نے لینی ہے تو وہ آپ نے لگا کے اس میں خرید لیا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب آپ نے خریدتا ابھی بیج دو دو منٹ کے بعد چار منٹ کے بعد وہ آپ کو کہے گا بیج دو آپ نے بیج دیا دس ٹریڈ میں سے تقریباً چھے ٹریڈ کا وہ دعویٰ کرتا ہے وقارز کا کہ یہ ٹھیک جائیں گی اور چار ٹریڈ میں آپ کو لوس ہوگا اور یہ دیفنیٹلی ہوگا کیونکہ کرپٹو کرنسی بھائی کسی کے باپ کی نہیں ہے اور وقارز کا بار بار کہتا ہے کہ بھائی وہ سامری جادو کرنی ہے کہ اس کو ہر چیز کا پہلے سے پتا ہو جائے گا وہ کوئی کالے لمکہ تو نہیں کر رہا نہ کوئی تویز داگہ وغیرہ کر رہا ہے وہ ٹیکنیکل انیلسز کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر ایک پوری ٹیم ہے سترہ بندوں کی تو وہ سترہ کے سترہ بندے جو ہیں وہ بیٹ کے ٹیکنیکل انیلسز کرنے کے بعد اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ کوئین اب خریدنا ہے اب بیچنا ہے تو اس میں کافی سارے جو ہیں وہ human fault بھی آ سکتے ہیں human error اس کو کہتے ہیں اچھا اب مجھے کیا فائدہ ہوا مطلب پندرہ بیس دن کے اندر اندر میں نے کیا اس میں لاز کیا کیا اس میں میں نے پروفٹ لیا میں نے شروع شروع میں تو پیپر ٹریڈنگ سے ہی میں نے تھوڑا سا آئیڈیا لیا کہ اب میں نے یہ چیز خرید دی ہوتی اب میں نے یہ بیچی ہوتی تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا تو مجھے یہ لگا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے کل رات کو وقارز کا لائیو آیا اور اس نے آکے ہمیں تین ٹریڈ دی اب تین ٹریڈ کیا تھی سب سے پہلے بیٹ کوئن کی ایک ٹریڈ تھی شورٹ کرنا تھا بیٹ کوئن میں یہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کرپٹو کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی ویسے اگر آپ کو نہیں پتا کومنٹ سیکشن میں آ جائیں الگ الگ ایک ایک ٹاپک کے اوپر میں الگ الگ ویڈیوز بنا دوں گا تو وقارز کا نے کہا کہ بیٹ کوئن کو شورٹ کریں میں نے شورٹ کیا تو مجھے وہاں سے پروفٹ ہوا مطلب میں نے امیجن کیا شورٹ نہیں کیا میں نے امیجن کیا کہ میں نے اب شورٹ کیا ہوتا تو کیا ہوتا یہ پہلی ٹریڈ تھی تو میں نے امیجن کیا تو بھائی وہاں سے تو پروفٹ بن رہا تھا دوسری ٹریڈ تھی اس کی ایکس آر پی کی ایکس آر پی میں میں نے اس نے کہا کہ شورٹ کریں میں نے شورٹ کیا تو بھائی وہاں سے پروفٹ جنریٹ ہوا کتنا ہوا بارہ پرسنٹ میں نے بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ اس میں لگائی تھی تقریباً پانچ سے چھ ڈالر میں نے لگائے تھے کیونکہ ٹیسٹنگ کرنی تھی میں نے زیادہ ڈالر انویسٹ نہیں کیے اور پانچ سے ڈالر میں مجھے بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ کا جب پروفٹ ہو رہا تھا تو میں نے ایکزٹ کر دیا بھائی میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے نہیں جائیے بعد میں وقارزکار نے ہولڈ کر کے رکھا اور سکسٹی ٹو پرسنٹ پروفٹ پہ اس نے ایکزٹ لیا اب سکسٹی ٹو پرسنٹ بہت زیادہ ہے مطلب آپ نے سو روپے لگایا اور ایک سو باسٹھ روپے آپ نے نکال لیے بھائی بہت زیادہ پروفٹ ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ حلال رام کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ بھئی اپنے مسلک کے اندر کسی بھی بڑے عالم دین سے پوچھ لیں کیونکہ ہم عالم دین نہیں ہیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں تو کچھ بتا نہیں سکتے اچھا دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ وقارزکار نے جب ٹریڈ دی وہ تھی اتھریم کی شورٹ کرنے کی ٹریڈ جب شورٹ کی تو وقارزکار نے دوسرے منٹ میں ہی کہہ دیا کہ بھائی نکل جاؤ وقارزکار کو محسوس ہو گیا کہ یہ ٹریڈ فلوپ ہونے والی ہے لوگوں نے سنا نہیں سمجھا نہیں میں نے بھی نہیں سمجھا اور ہم نے شورٹ جو تھا وہ روک کے رکھا ہم اس کو سیل نہیں کر پائے ہم لاؤس میں چلے گئے جو بارہ پرسنٹ پروفٹ ہوا تھا وہ سارا کسارا وہاں پہ نکل گیا وہ ہماری گلتی تھی وقارزکار نے تو بول دیا تھا کہ بھائی آپ جلدی سے نکلیں جلدی سے نکلیں ہم نہ نکلیں اور وقارزکار نے پھر چوتھی جو پریڈکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ رات کی تقریبا دو بجے کی بات ہے وقارزکار نے پریڈکشن کی کہ بھائی صبح کے سات بجے اتھیریم چلا جائے گا اٹھائی سو کی پریس پہ اب اٹھائی سو کے اوپر کافی سارے لوگوں نے سیل آڈر لگا دیئے اور سو گئے میری طرح اب صبح اٹھے تو بھائی جو اتھیریم تھا وہ اکتیس سو ستر کے قریب پہنچا ہوا تھا تو وقارزکار نے وہ تسلیم کیا کہ بھائی یہ فلوپ ہو چکی ہے ٹریڈ اب اس کے لیے معذرت تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دس میں سے چار ٹریڈ جو ہیں وہ فلوپ ہوں گی چھے ٹریڈ کی آپ کو پروفٹ ملے گی وہ تھوڑی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتے ہیں کتنے پرسنٹیج آپ لے کے کتنی انویسٹمنٹ لیتے ہیں وہ آپ کی اوپر ڈیبینڈ کرتے ہیں آپ سو ڈالو لگا رہے ہیں یہ ہزار یا دس ہزار اچھا سب سے جو بڑی بات ہے وقارزکا بار بار اپڈیٹ دے رہا ہے ہر قسم کی اپڈیٹ دے رہا ہے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کے اوپر وقارزکا کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر کرپٹو والوں کے اوپر اور ان چیزوں کو ہمیں ماننا پڑے گا کچھ لوگ تو گالیاں دینے پر آ جاتے ہیں بھائی وہ چیزیں نہیں کرنی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وقارزکا نے کرپٹو کے لیے پاکستان میں بہت کچھ کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا بارہ جنوری کو اب کیس بھی ہے دوزار بائس کی میں بات کروں تو ابھی یہ کیس ہوگا تو اس میں بتا چل جائے گا کہ ٹین اپ ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان میں کب لانچ ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی اور بائنانس کے حوالے سے وقارزکا نے کافی ساری اویرنس دی ہے بائنانس بہت زیادہ افراد کے اندر ملوث تھا پہلے سے بھی اور ابھی بھی وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے اس کے علاوہ وقارزکا نے بہت سارے ہمیں وہ چیزیں بہت ساری بتا دی ہیں جن سے ہم بالکل بھئی انجان تھے اور کرپٹو کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا پاکستان میں جب وقارزکا آیا تھا تو میرے خیال سے اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے بلوکچین کے اوپر یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو میں آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں یا مائننگ سیشن بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آج جیسے کہ نو بجے ہے مائننگ سیشن تو جہاں پہ اگر آپ جوین کرتے ہیں تو آپ کو کافی سارے بینیفٹ ہیں بھئی مجھے اس نے کوئی پیسے نہیں دی میں تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے کافی سارا نالج یہاں سے مل رہا ہے اور نالج ہی آپ کو اصل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بینا بھی پروفٹ دے سکتا ہے اور انویسٹمنٹ کے بعد کچھ لوگ جہاں پہ گلتیاں کرتے ہیں پھر وہ خمیازہ بھی بگتے ہیں اور میرے خیال سے پندرہ سو دو آزار کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جو کرپٹو کا کام کرنا چاہتا ہے جس کی جیب میں دس بارہ لاکھ پندرہ لاکھ ہیں کرپٹو میں انویسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ پندرہ سو رپے لگا دے اور گروپ میں انٹری کر لیں کچھ لوگوں کو جہاں پہ یہ بھی ہے کہ بھائی وکارز کا فری کیوں نہیں پڑھا رہا بھائی وہ کیوں پڑھائے اس نے اتنا خرچہ کیا اتنے سالوں کی محنت وہ آپ کو فری میں کیوں دے دے دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ فری میں اس لیے نے دیتا لوگ آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اگر میں نے پندرہ سو پے کیا تو بھائی گالی دینے سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ وکارز کا مجھے جہاں سے گروپ سے ریموو کرے گا اور میرے پندرہ سو ضائع ہو جائیں گے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ پندرہ سو روپے اس نے رکھے ہوئے ہیں کچھ فلٹریشن ہو جاتی ہے ورنہ تو لوگ آ کے پندرہ سو روپے دینے کے بعد بھی میں نے کل دیکھا لائف سیشن میں لوگ آ کے گالیاں دے رہے تھے تو اس لیے پندرہ سو روپے رکھے گئے ہیں کوئی بڑی رقم نہیں ہے چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جس کی جب میں دس پندرہ بیس لاکھ روپے پڑے ہیں وہ پندرہ سو روپے دے بھی دے گا تو اس کا کچھ نہیں جانا جسٹ فلٹریشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ پندرہ سو روپے دیں آپ کو بھی تھوڑی سی فکر ہوگی بھائی ام نے کرپٹو سیکھنی ہے بلوکچین پڑھنی ہے اور پاکستان میں ہمارے یہاں تو ساوزہر ہے جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہی پڑتے ہیں فری میں کوئی نہیں پڑتا فری میں کوئی سمجھنا نہیں چاہتا اور گروپ کے اندر جیسے ہی آپ آتے ہیں آپ کو گائیڈ میں ایک سیکشن ملتا ہے گائیڈ سیکشن وہاں پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جاتی ہیں نالج سے برپور اور ان کی ٹیم بہت اچھا کام کرتی ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ نے مائننگ کس طرح سے کرنی ہے ٹیکنیکل انیلسز کس طرح سے کرنی ہے گارزیلا ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن جہاں سے برپور طریقے سے مل جائے گی اور سب سے جو بڑی بات ہے وقاز کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ کو کبھی ایف آئی اے سائبر کریم وغیرہ کوئی بھی پریشان کرتا ہے تو بھائی آپ صرف اور صرف گروپ میں آ کے بتا دیں وقاز کا آپ کو گھر سے لے کے بھی نہیں جائے گا آپ کا کیس وہاں پہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور آپ کی طرف سے کیس لڑا جائے گا اور یہ بہت بڑا دعوی ہے لیکن اس کے لیے اس نے ساوزہ رہے آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کر رہے ہوں آپ نے لیگل طریقے سے کرپٹو میں اگر انویسٹ کیا ہے اپنے پیسے لگائے ہیں منی لانڈرنگ نہیں کی ٹیرر فرنانسنگ نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے کوئی لیگل کام کیا تو بھئی وقارز کا چھوڑ کے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ہم میں سے تو اس گروپ کو جوان کرنے میں آپ کی ہی آپ کا ہی فائدہ ہے اور میرے خیار سے آپ کو یہ جوان کر لینا چاہیے تو خیر اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنے اگر اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہے جو آپ کو نیکس ویڈیو میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آکے آپ نے لازمی بتانا ہے انشاءاللہ سے آپ کو اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو مل جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ